موسیقی 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 سلوک کیا اس کو مانتے ہیں آپ اس کی کاموں ان کی کیے ہوئے کاموں کا بھی آپ کو کچھ پڑھنا ملائے گا جی دیکھئے ہمارے پیتا جی پوری جندگی اسی چھتر میں لڑے اسی چھتر میں گجر گئے تین چناؤں بیران سبا کلڑے ہارے یا جیتے وہ کبھی میران نہیں چھوڑ کے بھاگے تو جاہد سی بات ہے ان کے اچھے کاموں کا پھل تو ان کو ملنا ہی ملنا تھا اور ان کا نام ہی ہمارے لیے کافی ہے میں اپنے آپ کو خس قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اسلام خان نیتا کا لڑکا ہوں یہ ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور رہ گئی بات ان کے نام کا ہم کو بلکل فائدہ ملا ہے ملے گا اور ملتا رہے گا اس سے کوئی ہم کو نہیں کار سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہماری اپنی چھوی ہمارا اپنا کردار ہمارا اپنا کام ہمارا اپنا محنت لوگوں کو پسند آئے ہیں آپ کو اپنی کمیوپی پر گاؤں کو کیا کہیں گے کیا سندیز دیکھیں جی ایک آپ کہاں گاؤں میں پھیل ہے لیکن بچوں کی یہ شکارت سننے میں آئے کہ وہاں سو بھی دھائیں گے اس پر آپ کیا کہیں دیکھئے ہمارے گاؤں کا جب میری سٹیڈیم ہے کیونکہ دیکھئے ہمارے یہاں ہم کو اپنے بچوں کا بھوی سے بڑھانے کے لیے ہمارے پر دو ہی راستے ہیں یا تو ہمارے بچے اچھا پڑھیں کھیل کے ساتھ پڑھائی بھی جروری ہے پڑھائی کے ساتھ کھیل بھی جروری ہے تو یہ ایک ہمارا ایسا سیکٹر ہے کہ اس پر ہم کو دھان کرنی کی جرورت ہے اور اگر یہ بات مینی سٹیڈیم جو ہمارا ہے اس میں ہم نے پہلے ہی سوچا ہے اس میں سب سے پہلا کام بیجلی لگوانا ہے وہ باقی ہے ابھی وہاں پہ بیجلی بہت جروری ہے بیجلی آنے کے بعد اس میں جو ہے تمام طرح کی سویدھائیں جو کھیل کے لیے ہوتی ہیں اس کو لانا جیموں کا بھی سامانہ بھی اس میں کچھ تھا پہلے اب کچھ نہیں ہے طائد لوگ اٹھا لے گئے یا کیا ہوا دیکھ ریکھ نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ اس میں چیئرور کے بیوستہ کرانا ہے بہت سارا کام ہے جو اس کو کرایا جائے گا ہم اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر ٹرلیمنٹ کا بھی آئیوجن کروائیں گے ہر ساتھ مالک نے چاہا تو پر تیس پردہ کا بھی کام کرایا جائے گا گراؤن کا بھی کام بہتر طریقے سے کرایا جائے گا پوری کوشش رہے گی کہ ہمارے بچوں کو کھیلنے کے لیے اچھا سا اچھا سو بھی جانے گی اس میں کوئی دو رہے گی دیکھئے ہم اپنی کامیابی پر گاؤں کا بہت بہت سکریہ رہ کرتے ہیں جو ہم کو مان سمان ہمارے گاؤں نے دیا ہے جو ہماری محنت تھی اس کو سود سمیت لوٹ آیا ہے یہ مان کے چلیے کہ ہمارے گاؤں نے جتنا پیار ہم کو دیا ہے وہ ایک کرج کے طور پر ہمارے اوپر ہے مالک نے چاہا تو ہم اب پوری کوشش کریں گے اس کرج کو اتارنے کا اور سب کو ساس لے کے چلنے کا سب کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کا چاہے وہ سواست کا بھی بھاگ ہو چاہے وہ سفہی کا بھی بھاگ ہو چاہے وہ پانے نکاسی کا بھی بھاگ ہو چاہے وہ بھجلی کا بھی بھاگ ہو ہر طریقے سے ہر چیز میں اپنا سہیوگ رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرنا ہے اور گاؤں کو اپنے بھگاپس کے طرح لے کے شننا ہے بس یہی ہماری محنت تھی ہماری محنت تھی